تیرہ اکتوبر سے پیاجام سڑکیں بلوک ہوں گی پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن نے ہرتال اور احتجاج کا اعلان کر دیا چھینکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہوئے مسائل فوری حل کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن نے لاہور سمیت بلوکر میں تیرہ اکتوبر کو احتجاجی ریلیوں اور چودہ اکتوبر کو شہریوں کے داخلی اور خارجی راستے بند کر کے ہرتال کا اعلان کر دیا پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن نے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا گوڈز ٹرانسپورٹرز نے چھے نگاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جس میں کہا گیا تھا کہ کسٹم اور ایکسائز حکام کی ناجائز چیکنگ اور جرمانے بند کیے جائیں ٹرک سٹینڈ سبزہ زار کے مسائل حل کیے جائیں نیشنل ہائی ویس پر بڑھتی وارداتوں کا صدے باپ کیا جائے کنٹینرز کی ناجائز پکڑھر کا ڈوکی جائے لہور کورپوریشن کے عملے کے ناروہ سلوک سے نجات دلائی جائے ٹرافک وارڈنز کو ناجائز چالان سے روکا جائے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کے صدر علیم بط نے کہا کہ حکومت تیرہ اکتوبر سے پہرے معاملہ حل کرے ورنہ حالات سبھالے نہیں جائیں گے جنرل سیکٹری نبیل محمود تارک نے کہا کہ تیرہ اکتوبر کو کوئی گاڑی نہیں چلے گی ایسوسییشن کے اعلان کے بعد تین لاکھ گاڑیاں بند رہیں گی